اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لئے عمل کے لئے کافی ہے اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے بیس پڑھی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال جو آٹھ پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اطراز نہیں چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے اور باقی پوری امت بیس پڑھتی ہے ان پر بھی اطراز نہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا اہل حدیث کی مسجد تھی میں وہاں نماز پڑھنے چلے گا تو ایک بہت بڑا اشتیار لکھا ہوا تھا بیس تراوی ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپے ہی نام بیس تراوی سہکڑوں سال سے امت کا عمل بیس تراوی آ رہا ہے تراوی کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ اہل مکہ جو تھے نم وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے تھے تو وہ آرام کے لیے ہوتا ہے ترویحہ آرام تھوڑی دیر کا آرام تو چار تراوی کے بعد ایک تواف کرتے تھے وہ چھوٹا سے تواف دس منٹ میں ختم ہو جاتا تھا اور پھر چار تراوی پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے یہ صحابہ کے تھوڑے بات کے دور کی بات ہے تو مدینے والوں کو پتا چلا ہے کہ مکہ والے تو یہ کرتے ہیں وہ کہنے کے آسان کی کریے انہوں نے کہا سی چالی تراوی پڑھا چالی رکعت وہ چالیس رکعت پڑھتے تھے تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بجی آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھنے بیدت ہو جائے گی اور بیس پڑھنا بیدت ہے یہ سب چہالت کی بات ہے وہی آٹھ پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بھی ہماکت بھی بات ہے جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو مناظرہ نہ کیا کرو یہ بہت نادانی والی بات ہے اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا یہ بزاعت خود اس کی طاقت کی ایک دلیل اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے بیس رکعات شروع کی آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں آٹھ رکعات ترابی ہوتی ہے لیکن حرمین کی مسجد میں بیس رکعات ادھر بھی ادھر بھی اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی یہ کس کا عمل ہے حضرت عثمان کا حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ترابی پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا وہ کہنے گے جی کیا دعا کرو کہ جو تیرے دل میں آئے کرنا تو ختم قرآن کی رات ترابی کی آخری رکعات میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ فرمایا اور امام دعا کرتا تھا ایک منٹ دس منٹ بیس منٹ رجید نمی اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے وطر کی جماعت نہیں ہوتی وطر کو با جماعت حضرت اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی کہ وطر کو بھی با جماعت پڑھا جائے تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو با جماعت پڑھا گیا تو اب یہ لہذا یہ سارے سنت جو قوم ان خلفہ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنا پہلی امتوں کو تراوی کیوں نہیں تھی یا کیام اللیل کیوں نہیں تھا کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتی تھی وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھی صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اللہ نے ہمارے لئے کتنا آسان کر دیا کہ سات سال کا یہ چھوٹ چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں ستر سال کا بڑھا قرآن یاد کر رہے ہیں یہیں یہ مولی یوسف صاحب کا ساتھی تھا یا بتا نہیں ان سے پہلے تھا سلمان مولی سلمان آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں ہماری ایک شاکشل آ رہے ہیں وہ شروع شروع میں یہاں تھے تو یہاں درابی پڑھانے کے لئے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا وہ حافظ نہیں تھے وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپرہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے تھے تیس دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی یہ سنی سنائی بات ہے نہیں ہمارے اسی حسنین اسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہوکے سنا دیتے تھے پیچھے ہوتے تھے لکمہ کوئی دینے والا شاید لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا اور ایک مجھے نام بھول گیا تین دن میں قرآن یاد کی دس سپارے ایک دن میں یاد کی دس دوسرے دن میں یاد کی دس تیس لے دن میں یاد کی وَلَقَدْ يَسْتَلْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْتَقِرْ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو ماشاء اللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھوں ہیں اللہ کے فضل سے تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتھ ہے ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چانی کے دروازے ہوتی ہیں اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو رمضان کا احتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے میرے نبی نے نو رمضان دیکھے نو رمضان اپنی زندگی میں نو رمضان دس میں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے آپ کی زندگی میں روز فرض ہونے سے آپ کی وفات تک نو رمضان گزرے اور میں قربان جم اپنے نبی پر اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی آپ سہری کھاتے تھے بلکل آخری وقت ادھر بلال ازان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لکمہ کھا رہے ہیں اور ادھر سورج سورج نیچے ہوا اور آپ خجور موں میں ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینہ میں ہے تو وہ چھت پہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا سفر میں ہے تو وہ کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اور فوراں وہ آقیہ تھا یا رسول اللہ قد غربت تو آپ خجور موں میں ڈال لیتے تھے یا پانی کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے کبھی خجور سے افطار فرماتے تھے کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے آج کال جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں یہ سورہ ڈوبنے کے بھی دو ڈھائی منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطا ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اصل ہے چونکہ اب سورجہ میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے وہ نظر نہیں آتا ہے تو بہتر کہ ادھر سورج غائب ہو ادھر لکمامو میں جائے لیکن یہ تب ہے جب آپ نظر آ رہا ہو اب جب آپ یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورہ نظر نہیں آئے گا یہاں تو منعاری نظر آئے گا تو لہٰذا احتیاط ٹھیک ہمارے اہل حدیث بھائی وہ دو منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کرنا اس سہری میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ سہری کھا رہے تھے بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو مولا علی رضی اللہ عنہ اور رباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو حضرت بلال ہے یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے میں ازان دینے جا رہا ہوں آپ براہ مربانی کھانا بھی نہ بند کریں اور یہ کہہ کر چلے گئے چھت ایک انساری عورت تھی اس کے گھر کی چھت پہ چھڑ کے ازان دیتے تھے چھڑنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں آ کے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ و اللہ ہے لقد اصبحتا یا رسول اللہ اللہ کی قسم سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح ہو گئی تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا کہا رہا ہے تیرا بھلا ہو بلال ابھی وقت باقی تھا تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ دیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی تیری قسم کھانے پیچھے